آج میں لکھایا ہوں آپ کے لئے بہت ہی موسٹ ایپرڈینٹ کوشن ایسی ایف اور ایل سی ایم کی جو کی پرتیوکتہ ہمیں اکثر آتے ہیں تو چلیے ہم ان کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سب سے پہلا کوشن کی آجرا سمجھیں گے پہلا کوشن یہ ہے اس میں ہمیں جو ہے ایسی ایف اور ایل سی ایم دونوں نکالنا تو یہ دیکھیں فریکشن ٹائپ کا تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو ان کا بیسک کنسپٹ چاہیے تھے جو کورنر پہ آئی بٹن ہے اس کو دوا کر آپ اس کا بیسک کنسپٹ پکا کر لیجئے اس کے بعد جب اس کو دیکھیں گے تو آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ یہ سمجھ میں آ جائے گا تو چلیے ہم میں اس کو سمجھاتا ہوں بیسے میں تھوڑا اس میں بتاتا رہوں گا پھر بھی اگر آپ کو اور اچھا پکا کرنا ہے تو آپ یہ آئی بٹن دوا کر اپنے کنسپٹ کو پکا کر لیجئے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں نکالنا ہے اس کا scf تو سب سے پہلے نکالیں گے hcf تو scf پہ فارمولا دیکھا ہوا آپ نے میں نے پہلے والی ویڈیو بتایا تھا hcf of numerator اور lcm of denominator یہ فارمولا ہے scf of numerator اور جو ہر ہے اس کا scf نکالنا ہے اب جب سمجھیں گے تو ہم نے کیا بتایا تھا جو سب سے چھوٹی سنکھیا ہوتی 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 ہے لیکن سرط یہ ہے کہ وہ آگے والی سبھی سنکھیاں کو ڈیوائٹ کرنی چاہیے یہاں دیکھیں سب سے چھوٹی سنکھیا چار ہے ٹھیک ہے اور یہاں ہم دیکھ رہا ہے چار سولے کو بہتے رہا چار آٹھ کو بھی کاٹ رہا اور چار بھارے کو بھی کاٹ رہا سب سے بڑی سنکھیاں ہوتی ہوتی ہے لیکن سات یہ ہے کہ اس سنکھیاں کو چھوٹی سنکھیاں ہی ساں ڈیوائٹ کرنی چاہیے یہاں پر دیکھیں ساتھ بھی اس کو ڈیوائٹ کر رہا لیکن اکیس ڈیوائٹ نہیں کر رہا نہیں ڈیوائٹ کر رہا ہم کیا کرتے ہیں جو سنکھیاں اس کے ٹیبل پڑھتے ہیں یعنی ایک سو ون ڈ ڈو ڈ ڈیوائٹ کر رہا ہوں تو سیوونٹی ہوگا سیوونٹی کو بھی ایک اس نہیں کاٹے گا اگر میں تریسے ڈیوائٹ کر رہا تو ایک تریسے ڈیوائٹ کر رہے گا تھی دیکھیں یہ آئے گا تین پنجھے پندرہ تین 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 نو اور ایک دس ایک سو پانچ آگیا تو دیکھیں ساتھ بھی اس کو ڈیوائٹ کر رہا 20 بھی اس کو ڈیوائٹ کر رہا 205, 215 یہ بھی کاٹ رہا ہوں 355, یہ بھی کاٹ رہا ہوں تو اس کا LCM کتنا ہوگی ہے 105 تو اس کا LCM آگیا 4 بڑے 105 یہ ہوگیا اس کا آنسر دیکھیں کمپٹیشن میں کوشن آتا تھا ہمیں سوٹ کرنا دیتیل سے نہیں کرنا اب اسی کا اگر ہمیں LCM نکال لہا ہوں تو LCM کیا ہے LCM of numerator اور LCM of denominator اب اس کا اڈٹا کرنا LCM نکال لہا دیکھیں LCM کیا ہوا نوبریٹر کا سب سے بڑی سنکھیا 12 لیکن 12 سب سے بڑی سنکھیا ہے 16 16 کو چھوٹی سنکھیا ہے سبھی کاٹنے چاہیے یہاں ہم دیکھ رہا ہے کہ 16 کو سبھی سنکھیا ہے نہیں کاٹ رہی تو ہم کیا کریں گے 16 کو 2 سے گنا کریں گے آگا ہے کہ 32 32 کو بھی نہیں کاٹ پھر 3 سے گنا کریں گے تو 1638 48 کو یہ بھی کاٹ رہا ہے یہ بھی کاٹ رہی ہے یہ بھی کاٹ رہی ہے 12 چوپ 48 یہ بھی کاٹ رہی ہے تو LCM آگیا 48 ٹک اب اس کا اسی اپ نکالنا تو اسی اپ کیسے نکالیں گی سب سے چھوٹی سنکھیا دے گی ساتھ کی سب سے چھوٹی سنکھیا کا ہے ساتھ اور واقعی سب سنکھیاں کو یہ کاٹ رہی ہے تو اس کا اپلا اسی اپ آگیا ساتھ تو آنسر کیا ہوا ہے اس کا 48 اب دیکھیں کوششن نمبر دو کوششن نمبر دو ہے اس سنکھیاں دی دے رکھی ہیں ان کا ہمیں LCM اور SCM دونوں نکالنا تو آپ گھات کے روپ میں دے رکھی تو اس کا LCM اور SCM کیسے نکالتے ہیں میں نے اس سے پہلے ویڈیو بہت اچھے سے بتا دیا پھر بھی اگر آپ کو رون نہیں معلوم ہے تو آپ یہ والی جو آئی بٹن دوا کر ویڈیو دیکھ لی یہ وہاں اس سنکھیاں تو یہاں پہ سب سے بڑی سنکھیاں کونسی ہے دیکھ مائنس میں اُلٹا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹی گھات ہوتی وہ سب سے بڑی ہوتی ہے LCM ہوگی اس کا 8 کی گھات minus 2 سب سے بڑی کی بات کریں سب سے چھوٹی سنکھیاں سب سے چھوٹی سنکھیاں یہاں پہ جو سب سے بڑی گھات وہ سب سے چھوٹی ہوگی اس کا اس سب سے بڑی گھات ہوگی اس کا ماسہ اور لاسہ ہم نکالتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے کوششن دے رکھا اس کا ماسہ اور لاسہ ہم کی بات نکال سکتے ہیں اگر یہاں پہ بیش سیم یہ تین سب سے بڑی سنکھیا تو سب سے بڑی سنکھیا ہوگی وہ سب سے بھات ہے پانچ کو دیکھو پہلے یہ پانچ کی پاور 3 پانچ کی پاور 2 پانچ کی پاور 4 تین وں میں سب سے بڑی خواہ 4 پانچ خواہ چار تین میں تین میں کون سی 3 2 3 2 4 3 اس کا ہے تو یہ آگے تھریقہ اس کا ہے آپ دیکھیں گے آگے آتا ہے دو تو دو میں دیکھیں کیا ہے دو میں یہاں پر یہاں بھی دو ہے یہ دو کیا کیوں ہے یہ بڑا دو آئیے دو کا کیوں اور یہ دو تو دو کا کیوں یہ آگے اب اس کو ہم سول کر لیں گے ہمارا آنسل کر کے آ جائے ہے تو سول کریں گے ہم پانچ پنجے پچیس پنجے ایک سو پچیس اور ایک سو پچیس پنجے چھہ سو پچیس تین تیا نو اور دو دنی چاہ دنی آٹھ آٹھ نم بہت تک کیونکہ کر لیں گے آنسل ہمارا آ جائے گے جب ہم گناہ کریں گے تو گناہ آ جائے گے آپ کی اور فائل جیلو جیلو یہ آگے اس کا ایل سی اپ دیکھیں ایسے ایسے ایپ کی ہم بات کریں تو ایسے 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 نکالتے ہیں اس میں جو ہے جو طرف ہے جو بے dispersed سیم تو اس میں سب سے چھوٹی گھار پر ایسا دیکھتے ہیں پہلے 5 مینے کہ اس بعد چھوٹی گھار پونسی ہے بات سے چھوٹی کارا طاضرہ اور اسے اب تیر کاری خوانسی ہے ایسے ابerer ہے طریقہ اس ہے اگر کو سو پشیس تین تیا نو دنی اٹھار Är personas دونی چوتری اور ایک ہے یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ تین ہے یہاں پہ ایک ہے یم Too Van iあの town 25 بچیس تین تیار نو دونی اٹھارہ پنجے نبی اٹھارہ دونی چھتیس اور نو ہے اٹھارہ دونی چھتیس اور نو پیتاریس یہ ہمارا آنسر آنگا ہمارا سمجھتا ہوں کہ یہاں پر دیکھیں سب سب پہلا کام ہوتا ہے پوائنٹ والی سنکھا تو اس پوائنٹ کو ہٹانا ہم یہاں پر پوائنٹ کے بار جتنی سنکھا ہے میں جیوں اتنے جیرو والی سنکھا سے ملٹیپلائی س сторон کے بعد ایک سنکھا تو دس سے پوائنٹ کے بعد دو سنکھا تو سو سے پوائنٹ کے بعد تین سنکھا تو ایک ہم دیکھنا ہے پوائنٹ کے بعد دو سنکھا ہی ہے میں چیم وہ تو ہم سو سے یہاں پر ملٹیپلائی کریں گے پہلے سنکھا کی ہم سو سے ملٹیپلائی کریں گے دو جیرو تو بس پوائنٹ یہ ہٹ جائے ایسے اس پارے 3.6 کی ملٹیپلائی کریں گے تو یہ جا جا گا 360 اور یہ 0.81 0.81 کی 100 سے ملٹیپلائے کریں گے یہ جائے گا ایٹی ون اب ہم ان کا ایل سیم نکالتے ہیں تو ایل سیم نکالتے ہیں سب سے پہرے چھوٹی سنکھیاں لیکن ہم نے پھر اس سے بڑی لیکن اور پھر سب سے بڑی اسے تھوڑا سا بیجی رہتا ہے تو ہم کیا ہے یہاں پہ ایٹی ون تھا تو سب سے بڑا سنکھیاں سے بھاگ دیں گے اس کو سب سے بڑی سنکھیاں اس کے بعد دیکھیں دو سے دو اگم دو نو اور یہ آگیا بیس جب یہاں پہ دونوں سنکھیاں کٹنی بند ہو جائے کوئی بھی سنکھیاں کسی پاڑے میں نہیں آ رہی ہو تو یہیں روک دینا چاہیے زیادہ لمحہ نہیں کھیشنا ہے کیونکہ ہمیں سوٹ کرنا ہے تو نو نام اککیسی اککیسی دونی ایک سو باسٹھ ایک سو باسٹھ دونی ہو گئے تین سو چوبیس یہ اب جو ملٹیپلائی ہو گئی یہ تو کل ملا کے ایل سی ایم برابر آگیا بتیس سو چالیس لیکن یہ بتیس سو چالیس جو سنکھیا ہے وہ انکا ایل سی ام نے ہوا نکالنا اس والی سنکھیا تھا تو ان سکھیا کا ایل سم نکال لے کے لیے پہلوں جس سے ہم نے ملٹیپلائی کی تھی اب اسی سے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو ابھی اس ٹیل سی کیا جائے گا سو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آنسر آجائے گا 32.4 4 یہ ہمارا آنسر لانگی ہے اب نکالتے ہیں ہم ایسی ایف تو ایسی ایف کیسے نکال لیں گے ایسی ایف ہم نے مدعا آیا تھا جو سب سے چھوٹی سنکھیا ہے تو اتنا کام تو ہمیں کرنے ہی کرنا اس میں جو سب سے چھوٹی سنکھیا اسے دیکھنا ہے تو سب سے چھوٹی سنکھیا جا یہاں پر اٹھار ہے لیکن سرت یہ کہ وہ اس کو کاٹنی چاہیے تو یہاں پر ہم دیکھنا ہے کسی کو بھی وہ اٹھارے نہیں کاٹ رہی تو ہم اٹھارے کے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو اٹھارے کا سب سے بڑا ٹکڑا کریں گے نو موڑنی اٹھار ہے آپ دیکھیں کیا نو سب کو کاٹ رہا ہے موڑنی اٹھار ہے نو چوک چھتیس نو چوک چھتیس نو 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 اکیاسی تو اس کا ایسی ایف آگیا ہے نو لیکن یہ جو ایسی ایف ہے وہ ان سنکھیاں کا ہمیں نکالنا ہے ان کا تو کیا کرنا ہے اس کو ہیڈنٹ سے ڈیویٹ کرنا ہے تو کتنا جائے گا آنسر پائیں ڈیرو یہ ہمارا آنسر آج گئے گا چلی ہم دیکھیں کرتے ہیں نیسٹ کوششن سٹارڈ آپ جرد دھیان سمجھئے کوششن کیا ہے کوششن میں کیا لکھا کہ ایس دو سنکھیاں کا ایسی اپندر ہے اور ایل سی ہم کیا ہے نو سو ہے پہلی سنکھیا ساڈ ہے تو ہمیں دوسی سنکھیاں نکال لیئے تو اس کے لئے ہم نے ایک ایمپورٹ ایٹ فرمولا بتایا ہے تھا وہ کیا تھا پہلی سنکھیا بڑھا دوسی سنکھیا مرابر ایسی ایف بڑھا ایل سی اب یہاں پہ دیکھیں پہلی سنکھیاں ہمیں یہ دے رکھی ہے کتنی ہے ساٹھ دوسی سنکھیاں ہمیں نکال لیئے تو اس کو ہم ایک سمال لیتے ہیں ایسی ایف ہمیں دے رکھا پندر ہے اور ایل سی ہم دے رکھا ہے نو سو اب ہمیں دیکھیں یہ ایکس نکال کے آ جائے گا تو کیسے نکالیں گے اس کو ہم بڑھے میں لے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جیرو سے جیرو کٹا اور تین پنجے پندرہ اور تین دونی چھے اور دو سے کٹے جائے گا اوٹی پائی تو کتنا آگیا ہے ایکس ایسی ایکلٹو آگیا پانچ پنجے پچیس پانچوں گیسہ دو تو دوسی سنکھے کتنی آگئی دو سو پچیس جیسے دیکھیں اس کوشنوں میں دھیان سے پڑھے گا بہت بڑیا کوشن ہے اس میں کہا کہا کہ دو سنکھے کا سی ایف نو ہے اور ایل سی ایم تین سو پندرہ ہے اگر ہم دوسری سنکھے کو دوسری سنکھے کو تین سے بھاگ دے جیتے تو سیس پر ایکس بجتا ہے تو دوسری سنکھے کو کیسے بتائیں گے تو یہاں پہ سی ایف تو ہمیں دے رکھا ہے ایل سی ایف برابر ترکہ نو اور ایل سی ایم برابر ترکہ تین سو پندرہ ہے اب جیسے دہاں دے نا دوسری سنکھے اب اس پر جیسے نوٹ کرنا اگر ہم جیسے مالی میں نے تین سے پندرہ کو بھاگ دیا تیکھیں تین سے پندرہ کو بھاگ دیا ہے کتنا ہے تین پنجے پندرہ اب دیکھو یہ والی جو سنکھے ہے اگر ہم اس کی اور بھاگفل کی ملٹیپلائے کر دیں تھب بھی تو ملے گی تین پنجے پندرہ تو اس کا مطلب دوسری سنکھے کتنی ہوگی دوسری سنکھے کتنی ہوگی دوسری سنکھے یعنی کی اس کی اور بھاگفل کی ملٹیپلائے کر دیں گے تو تین سے بھاگ دیا آرہا اور بھاگفل کیتنا آرہا 21 تو دوسری سنکھے ہوگی تین گناہ 21 یعنی کی تین گناہ تین دونی چھ ٹھیک ہے اب ہم سے پہلی سنکھے پہنچی تو ستر لگا دیتے پہلی سنکھے گناہ دوسری سنکھے براوار scf گناہ lc آپ دیکھیں پہلی سنکھے ہم سے پوچھئے مالے یہ x ہے دوسری سنکھے ہم نے ابھی نکالی ہوئے 63 scf کتنا ہے 9 ہے اور lcm ہے 315 اگر کوئی سول کر لیتے تو x براوار آگے 9 گوڑا 315 بٹے تو 9 63 64 28 اور 7 35 35 دوسری سنکھے کتنی آگئی 35 45 یہ آپ کا آنسر یہ بہت اچھا کوشن ہے کوشن یہ ہے کہ دو سنکھے میں 5 اور 8 کا انپاد ہے اور اگر ان کا lcm 480 ہے تو بڑی سنکھے کیا ہے تو اسے کرنے کے لیے مالی جی انپاد دے رکھا ہوتا تب ہم ان کے ساتھ ایک s لی لیتے تو وہ دو سنکھے کیا ہوئی 5 انپاد 8 ہے تو ان کو اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ lcm جو دے رکھا وہ 480 دے رکھا تو ان کا lcm کیا ہوگا lcm جب ہم دو سنکھے ہوا اس طرح lcm لیتے ہیں تو جو کومن ہوتا ان میں سے ایک لیتے ہیں اور باقی جو different سنکھے ہوتی ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے ہم نکالتے ہیں lcm دو سنکھے ہمیں دے رکھی ہوں اور ان کا lcm نکالنا ہوں ہم کیسے نکال سکتے ہیں جو کومن ان میں سے ایک لکھ لیتے ہیں اور جو سب لکھ لیتے ہیں اور یہ lcm ہم دے رکھا چار سو اسی یہاں پر میں نے چار سو اسی لگ دیا اب دیکھیں یہاں پر x برابر آگیا 0 سے 0 4 4 4 4 8 x برابر آگیا 12 ہم سے پوچھیں بڑی سنکھے تو بڑی سنکھے 8 x 8 x x یعنی 8 x 12 12 12 16 تو بڑی سنکھے دیکھیں اس کوشن کو پڑھے گا یہ کوشن بہت مجھے دار بہت اچھا کوشن ہے اس میں کیا دے رکھا ہے کہ 3 سنکھے 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 بڑی سنکھیا میں سے چھوٹی سنکھیا مائنس کر دیں گے تو بڑی سنکھیا 153 مائنس اکیابن اب اس کو مائنس کر دیجئے آنسر ہمارا آ جائے گا تو تیر میں سے ایک گئے دو اور پانچ میں سے پانچ گئے جیرو آنسر آ گیا ایک سو دو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشن پڑھئے گا یہ کوشن بہت اچھا کوشن ہے اس میں کیا ہے میں چھوٹی چھوٹی سنکھیا بتا لیے جس کو ہم 4,5,6,8,12 سے بھاگ کریں تو سیسپل جو بچنا چاہیے تین بچنا چاہیے جب اس کوشن کو سمجھیں گے تو وہ چھوٹی چھوٹی سنکھیا جو ہوتی وہ ان کا LCM ہوتی ہے تو LCM کیوں ہوتی ہے کیونکہ سب کے اگر ہم multiple لکھیں تو جو سب سب پہلا multiple ہوگا سب کا common ہوگا تو وہی سنکھیا ہوگی اسے ہم پوری طرح سے بھاگ دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے ان کا ہمیں LCM نکالنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی LCM آئے گا اسے ہم تین جوڑ دیں گے تو ایک پچان یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں پر لکھا ہو چھوٹی سے چھوٹی سنکھیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں LCM نکالنا ہے تو LCM کیسے نکالیں گے تو پہلا میں اس کو لکھ لیتا ہوں چار پانچ چھے آٹھ بار تو سب سے چھوٹی سنکھیا دو سے بھاگ دیں گی پانچ ایسی دو تھی اچھا ہے دو چھوٹ آٹھ دو چھوٹ آٹھ دو چھوٹ آٹھ بار ہے پھر دیکھیں دو سے بھاگ دیں گے دو ایک ہم دو تین دو دنی چار دو تھی اچھا ہے اب اس کو تین سے بھاگ دیں گے اب جہاں دیں گے کیونکہ ہمیں لمبا نہیں کرنا ہے جہاں دیفرینٹ ہو جائے وہاں ہی روک دینا تو رہاں تو دو دنی چار دیا بارہ پانچ ساٹھ دنی ایک سو بیس تو LCM برابر آگے ایک سو بیس اب ہمیں بتانا تھی کہ اس سے بھاگ دینے پر سیسپل تین بچنا چاہیے تو اس میں تین اوڑ جوڑ دیں گے ہم تو وہ سنکھیا ہمیں معلوم ہو جائے گی تو سنکھیا کتنے آگے ہماری سنکھیا بارابر آگے ایک سو تیس اب دیکھیں چاہیے اس سے بھاگ لگائیے چاہیے اس سے لگائیے سیسپل تین ہی بچے اب دیکھیں کوشن دھیان سے پڑھئیے یہ بھی بہت اچھا کوشن ہے بہت پڑھتے ہوگتا ہوں پڑھ سر پوچھا جاتا ہے کوشن یہ ہے کہ ہمیں بہت بڑی سے بڑی سنکھیا بتانی ہے جسے اس سنکھیاں کو بھاگ دینے پر سیسپل جو بزتا ہے وہ بارے جو سلتا ہے تو اس کو اس سے بہت کیسے کریں گے اب اس کو جلدہ سمجھیں گے سیسپل کتنا بزتا ہے بارے تو بارے سیسپل بزتا ہے اس کے لئے چونکہ پہلے کہا تھا چھوٹی چھوٹی تو ہم نے ایل سیم نکالنا تھا اب کہاں بڑی سے بڑی تو بڑی سے بڑی کہاں ایسیم نکالنا اب چونکہ بارے سیس بچ رہا ہے تو جو سیس بارہ بچ رہا ہے ہم اس کو پہلے سمجھ سے مائنس کر دیں گے تو بارے سیسپل کیونکہ کیا ہو ایسی اپ کا مطلب یہ ہے کہ ان سمجھ کے فیکٹر کیے جائیں گے اور فیکٹر میں جو سب سے بڑا کومن ہوگا وہ سن کیا ہوگی تو سب سے بڑا کومن نکالنے کے لئے پہلے جو سیس بچ رہا اس کو ہمیں مائنس کرنا پڑے گا تو مائنس کریں گے سب سے پہلے دیکھیں ہم مائنس کریں گے دو سو چبوہ نا اس میں سے ہم بارے مائنس کریں گے دوسری ہے چار سو چوہتر اس میں سے بارے مائنس کریں گے تیسری ہے پانسو باسٹ اس میں سے بھی ہم بارے مائنس کریں گے تو بارے مائنس کرنے کے بعد بچے گا 242 اور یہ بچے گا 550 آپ کیا کرنا ہوئی ان کا ایلسیم لینا جو ایلسیم لینا کو ہم صورت طریقے سے کریں گی سوری ایسیم کریں گی سورٹ طریقے سے صورت طریقہ ہم نے کیا ہوتا ہے تھا پہلے تو ان کو سنکھیا کو ایسے لکھ لیجی بیسے لوگ کرییا کیا ہوتا سب کے علاق فیکٹر نکالتے ہیں جو کومن ہوتا ہوا ایسیم ہو جاتا ہے لیکن وہ ایسے نہیں کرنا ہمیں سورٹ کرنا تو سورٹ میں دیکھیں سب سے بڑا سے بڑا دیکھیں اس میں کون سا ہے جو سب کو کاٹ رہا ہے تو چلیے دو اسے لیٹ کر لیتے ہیں پہلے سٹارٹ دو اکم دو دن چار دو اکم دو اور دو دن چار دو اچھا ہے دو اکم دو دن چار دو سپتے چودہ دو کنجے دس یہاں پہ دیکھیں جب کومن آنا بند ہو جائے بھے لوگ دینا بس بڑی سے بڑی سنکھا دیکھنی گیار ہے تو گیار سے اکڑ جائے گا یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے تو تینوں کو کاٹ رہا ہے ہمارا ہے بس یہی جو کہلاتا ہے اسے ایف کہلاتا ہے تو اسے ایف کتنا آگیا اس کا گیار دونی بائیس بائیس اس کا ایسی ایف آگیا لیکن ہم سے یہ کہا کہ یہ سیس ہے وہ بھچنا چاہیے کتنا بائیس بچنا چاہیے تو اب یہاں بائیس سے اگر ہم بھاگ دیں گے کسی بھی سنکھیاں کو تو جو سیس ہوگا وہ نشتر روپ سے بارہ بچے گا اگر آپ کو ہماری میڈیو پچند آ رہی تو نیچے لائک کا بٹن دباتے رہیے گا اور سیر بھی کرتے رہیے گا جو ان سنکھیاں سے بھاگ دینے پر پورتے بھی واجت ہوتی ہے تو اس کے لئے نیونتہ نیونتہ کے لئے ہم اتنا پہلے ایل سیم نکھا دیں گے تو ایل سیم دیکھیں کیا ہوگا چاہ چھے نو بار ہے اور پندرے کا ایل سیم تو ایل سیم ہم دیکھیں نکالتے ہیں یہاں سے تو دو دونی چاہ دو تیا چھے نو ایسی دو چھنگ بار ہے اور یہ پندر ہے تو یہاں پر جب کومن آنا بند ہو جائے گا بھائی ہم رک جائیں گے تو دو ایل سیم کتنا ہو گیا دیکھیں دو یہاں پر کتنے دو آئے ہوئے ہیں یعنی دو کا سکر آگیا یہاں پر دیکھیں تین بھی دو آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر پانچ ہو وہ ایک ہے ہمیں کہا ہے نیونتم برگ سنکھیا تو نیونتم برگ سنکھیا یہ تک بنے گی تا یہاں پانچ کا سکر آئے ہو ٹھیک ہے تو نیونتم برگ سنکھیا پہنچے ہوگی نیونتم برگ سنکھیا برگ سنکھیا تو کیا ہوگی ہم یہاں اسکر آئے کر دیں گے 5 سے اور ملٹیپلائی کر دیں گے یہاں جائے گی 3 کا سکر آئے اور 5 کا سکر آئے یعنی 500 ملٹیپلائی ہو جائے گی تو نیونتم برگ سنکھیا ہوگی اب اس کا سول کر لیتے ہیں دو جنے چار اور تین تیا نو اور پانچ پانچ پانچے پچیس تو چار پچیس نامہ دو سو پچیس چوک ہو گئے نو سو تو کون سنکھیا آگئی ہو نو سو آگئی یعنی میں سنکھیا ہو گئی نو سو دیکھ اس کوششن کو پڑھئے گا یہ کوششن بھی بہت اچھا اکثر پکتے ہوگتاؤں میں پوچھا جاتا ہے تو آپ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک اور سرپکائے جرور کرتے رہیے گا اب ہمیں آگے بتا رہا ہوں دیکھ اس کوشن بارہ چوبیس اٹھالیس ساٹھ سے بھاگ دینے پر میں سنکھیا اپتانی ہے جس کو بارہ چوبیس اٹھالیس سے بھاگ دینے پر کرمسہ پانچ سترہ اٹھالیس اور تریپن سیس بستا ہے تو اس سے نکال لیکن یہ پہلے ہم کیا کریں گے یہ سنکھیا دے رکھی ہیں ان میں سے سب میں سے یہ مائنس کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں ایک خاص بات دھیان دینے والی یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی مائنس کریں گے تو وہ سنکھیا ایک جیسی آ رہی ہے بارہ پانچ کے ساتھ چوبیس میں سے سترہ کے ساتھ اٹھالیس بھاگ دینے والی بات ہے یعنی کہ سب میں سے جو انتر آرہا وہ ساتھ آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ان سنکھیاوں کا ایلسیم لے لیں اور اس میں سے کیا کر دیں ساتھ مائنس کر دیں تو اب اس سے جو سیس جو بچے گا وہ یہ بچے گا پانچ سترہ اٹھالیس اور تریپن تو کل ملا کے ان کا ایلسیم لینا اور ایلسیم میں سے ساتھ مائنس کرنا تو ایلسیم ان کا دیکھیں کیا ہے بارہ چوبیس اور تاریس اور ساتھ ان کا ہمیں ایلسیم لینا تو ایلسیم نکالتے ہیں تو بڑی سے بڑی سنکھیا سام ڈیوائٹ کر دیتے ہیں دیکھو بارہ پانچ ساتھ اپ دوسرے کر دیتے ہیں چار پانچ بس جہاں لکھا کچھ بچے ہیں تو پرنس منٹپلائی کر دیں باہر دنی چوانچ چوہے دنی اڈتا ہوں اور پانچ دنی دس دنی بیس اب بیس کی باری سے بڑا کر دیں باہر دنی چوانچ لیس ڈیو سو چالیس ہماری ایلسیم آگیا آپ کیا کرنا تا ہمیں وہ سنکھیا بتانی تھی اس سے ڈیوائیڈ کرنے پر یہ سیس مجھے تو اب اس میں سے ساتھ مائنس کر دیں گے تو سنکھیا ہوگئی وہ سنکھیا آگئی دو سو تہتیس یعنی دو سو تہتیس تو اس کوشن کا آپ جرا دھیان سے دیکھئے ہمیں بتانا کہ پانچ چنکوں کی بڑی سے بڑی سنکھیا کونسی یہ ہے یہ ان سے پورتہ بیواجیت ہو تو ہم جانتے ہیں پانچ چنکوں کی جو سب سے بڑی سے بڑی سنکھیا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے یہ پانچ چنکوں لیکن ہم یہ نمپور سے اس کو بیواجیت کریں گے تو پورتہ بیواجیت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب اس سے جسٹ چھوٹی ہوگی تو اس کا ہم پتہ کیسا لائیں گے پہلے جو نمبر دیئے گئے ہم ان کا ایلسیم نکالیں گے اس ایلسیم سے اس کو آگا ہم بھاگ دے دیں گے بھاگ دینے پر جو سسول بچے گا وہ اس میں سے مائنس کر دیں گے ہمیں آنسر معلوم ہو جائے گا تو آپ دیکھو ہم کرتے ہیں اس کو تو پہلے ہم نکالتے ہیں ان کا بھاگ پھل تو کیسے اٹھائیس بی آلیس تاتار اور نیٹی اٹھ کا ہم نکالتے ہیں ایلسیم ایلسیم نکالیں گے اس کا ایلسیم ازی ایلسیم دو سے بھاگ دیا چودہ ایکیس ایسی رہا اور یہ آگیا پڑنچاس سات سے بھاگ دے دیں ساتھ اون چودہ ساتھی ایکیس ساتھی کم ساتھ ساتھی اوڑنچاس اب دیکھیں یہاں پہ کسی بھی پاڑے سے بھاگنے جا رہا ہے تو آپ ان کی ملٹپلائی کر لیں گے ایلسیم مرامر آگیا دو گناہ ساتھ گناہ دو گناہ تیر گناہ گیا رہا ہے گناہ ساتھ ان کے ہم آپس میں گناہ کر لیں گے تو آنسر آئے گا ہمارا سکس پور سکس ایٹھ یہ ہمارا ایلسیم آئے گا اب دیکھیں یہ جو سنکھا وہ اس سے چھوٹی ہے ٹھیک ہے سکس ایٹھ کو ہم نائن 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 کو بھاپ کریں گے پانچ اوڑیسن ہے وہ پہلے ایک بار آئے گا سکس پور سکس ایٹ اب یہ مائنس کر دیتے ہیں نو میں ساڑھا ایک نو میں چھے کے تین نو میں چھے کے پانچ نو میں چھے کے تین اسے اوٹار دیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں چھے پنجے تیس پانچ بار جائے گا پانچ چھے چاریس کا جی رو پانچ چند تیس چاہ چھے 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 پانچ چھے چاہ چھے چھے بیس تھی دیس پانچ چھے تیس تیس ہے تیس ہے دو بتیس آئی ہمائنس کر دیں گے نو گیارہ میں چار گے سات آئی ہمجھے بارہ میں چھے جائیں نو چار ہمیں دو گے دو یعنی 2900 رانسی अب دیکھیں یہ چیز ہم اس میں سے اگر ہم منس کر دیں گے ہمارا آانسر ہے جائے گا اس میں سے نو گیا جیڑو نو میں سے دو گیا ساتھ ہے جی آگی سنکھیا ہے وہ سنکھیا کہ آگی نائن سیون ٹو جیڑو کون سنکھیا کہ آگی نائن سیون نائن سیون جیڑو تو یہ والی سنکھیا ہے اب دیکھ یہ کوششن پڑھئے یہ بڑا مجھے دار کوششن ہے اکچھا پر اکچھا پوچھے آتا اس میں جو دیاواز 6 گھنٹیاں ہیں وہ اتنے 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 سیکنڈ واس پرمسہ بچتی ہیں تو بتانا آپ کن ہے تو اس کوششن کرنے کے لیے ان کا جو ہوتا ہے وہی اس کا آنسر ہوتا ہے یعنی اتنے 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 سیکنڈ واس پنے بچ جائیں گے لیکن ٹائم بلاور ہی لے گا جب زیادہ بڑی سنکھیا ہو تو سب سے اچھا طریقہ سب سے بڑی سنکھیا ڈھونڈ لو جو سب کو کاٹ رہی ہے تو یہاں پر دیکھیں سب سے بڑی سنکھیا پانچ ہے تو پانچ دو نتاز بارہ ایسے رہے گا پانچ تیہ پانچ چوب بیس پانچ چوب بیس پانچ پچیس پانچ چنتیس پرنہ بڑی سنکھیا دیکھ لیجئے تو یہاں پر چلو دو لے لیتے ہیں اور بڑی دیکھ لو پہلے تو پہلے لے لیتے ہیں ہم اس میں تین تین چوب بار ہے تین ہی کبھ تین چار پانچ تین رہی ہے اب یہاں سے لے لیتے ہیں چار تو پہلے دو لے لیتے ہیں تو دو ہوگا پورن چار ایک دو چار پانچ ایک اب کیا رہیں گے دو رہے گیا جب یہاں پر کٹنا بند ہو جائے تو ہمیں وہیں پر چھوڑ دینا اب ان کے آپس میں گڑا کر لیں گے آپس میں گڑا کریں گے تو یہاں جائے گا پانچ پانچ پچیس تھی اپ جتہ جو میں ڈیوڑ سا دونے تین سو تو ل سی ایم برابر آ گیا تین سو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین سو سیکنڈ بار یہ سبھی چھے گھنٹیاں دوارہ بنی لیں گی تو اسی ٹائپ کو ایک کوشن آنا وہ بھی بڑا مجھے دار ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے گا دیکھیں انتیم کوشن ہے بڑا ہی مست کوشن ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی تو لائک ضرور کرتے رہیے گا آپ دیکھیں یہ جو کوشن ہے بہت بڑیا کوشن ہے ایمپورٹینٹ کوشن ہے اور پیکچھوں میں بھی اکثر آتا ہے مجھے بھی آئے گا اس میں کیا دے رکھا ہے کہ چار لائٹ ہیں ٹرافک لائٹ ہیں اور وہ کرم سا جلتی ہیں کسی سمیں تو آپ یہ بتانا ہے کہ دوبارہ اگر وہ پہلی بار دس بچ کر بیس میٹ اور پچیس سگنڈ پر جلتی ہیں تو دوبارہ کب جلیں گی ایک سو اٹھائیس اور ایک سو اٹھائیس اور ایک سو اٹھائیس اور ایک سو سارٹ کا ا fizer سب سے بڑی سنکھیا سے اس کو بھال دے لیتے ہیں یعنی چار سے بھال دے لیتے ہیں چار ایکم چار اٹھیں بکتیس چار دونی آٹھ چار سکتہ اٹھائیس چار تیہ بارہ چار دونی آٹھ چار چو سولہ اور آپ دیکھیں یہاں پر میں سمجھنا ہم دو سے آ جائے گا دونم اٹھا رہے اور یہ سبتہ ایس یہ سولہ اور یہ بیس اور کر لیتے ہیں اس کو تین سے کر لیتے ہیں چلو نو سے کر لیتے ہیں نو سے بڑی سنکھیا نوئی کرنو نو تیا سبتہ ایس اور سولہ اور بیس آپ اس کو چار سے کر لیتے ہیں چار تیر چار چو سولہ چار کرنے بیس آپ دیکھیں ڈیفرنٹ نمبر رہ گئے ہم ان کی ملٹیپلائی کریں گے ڈیفرن سی ایم برابر آ جائے گا چار گھڑا دو گھڑا نو گھڑا چار گھڑا تین گھڑا چار گھڑا پانچ اب ہم ان کی آپس میں گھڑا کریں گے تو گھڑا جو آ جائے گی ان کی آپس میں کرکا جائے گی سترہ دو سو اسی یہ آگے ان کی گھڑا دیکھیں یہ جو آیا سیکنڈ آیا تو اب ہم اسے جو ہے گھنٹے منٹ اور سیکنڈ میں چینج کرنا تو پیدے گھنٹے میں چینج کرنے کے لیے میں اس کو سترہ دو ہاتھ جیرو کو ساٹھ سی کریں گے تو گھنٹے میں چینج ہو جائے گا اور ایک بار ساٹھ سے اوٹ کریں گے تو یہ چینج ہو جائے گا منٹ میں تو منٹ میں آپ دے ہوئی سے کیسے کرتے ہیں فہلا جیرو سے جیرو کاٹ لیا چھے دو نہیں بار ہے اور چھے اٹھالیس اور چھے اٹھالیس آپ دوبارہ کاٹ لیتے ہیں چار سے دیکھیں چار ہی کم چار چار پنجے بیس چار سکتے اٹھالیس چار دونی آٹھ اور یہ ہو گیا تین پنجے پندرہ تین دونی چھے تین چھو بارہ تو یہ پانچ سر بھاگ دیں گے اس کو پانچ چو بیس پائنٹ پائنٹ چالیس یعنی فور پائنٹ ایٹھ گھنٹے آؤں اگر یہ جو ہے اس کو منٹ میں چینج کر لیتے ہیں تو اس کو منٹ میں چینج کرنے کے لیے ہمیں چار گھنٹے ہو گئے پلاس آٹھ منٹ کو سیکنڈ میں چینج کرنے کے لیے اس کو میں ساٹھ سے بڑا کر گیا یہ ہو گیا ساٹھ سے بڑا کریں گے پائنٹ ایٹ کی تو یہ ہو جائے گا چار آٹھ چھنگ ڈتاالیس یعنی کہ یہ آگیا 48 منٹ چار گھنٹے 48 منٹ یہ ہو جائے گا مینٹ اب چار گھنٹے 48 منٹ آ رہا ہے چار گھنٹے پلس 48 منٹ یعنی کہ یہ جو لائٹ ہے وہ چار گھنٹے 48 مئٹ بار جل رہے ہیں پہلے کب جل رہے ہیں اس سمیہ میں اب ہم یہ پلس کر رہے ہیں تو جو پہلے والا سمیہ تھا وہ کیا ہے دس گھنٹے 20 منٹ اور پچیس سکینٹ اس میں کیا ہے ہم نے ابھی نکالا چار گھنٹے وہ جوڑ دیں گے جو گھنٹے یہاں پر آ گیا منٹ آ گیا 48 منٹ اور سیکنڈ ہمیں ہے نہیں تو اسے جوڑ دیں گے یہ جوڑیں گے دیکھیں پچیس اس میں 48 20 ہو گئے آٹھ چھے دو اب یہاں تھا ایک نظرہ دھیان دینا یہاں پر 20 48 جو آ رہے ہیں ساٹھ سے اوپر لے رہے ہیں تو اوپر والے منٹ لیں گے ہم تو یہاں پر جو آ رہا ہے آٹھ اور چھے دو آٹھ آرہا تو آٹھ سے آ رہا ہے باقی ساٹھ منٹ کا ایک گھنٹہ ہمارے دوارہ دوارہ سمجھ لیجے ساٹھ منٹ کا اگھنٹہ ہوتا ہے ہم نے ادھر لے کے ایک گھنٹہ ادھر جوڑ لیا کتنے اب وہ 15 گھنٹے آٹھ منٹ اور پچیس سیکنڈ پر دوارہ اگر آپ کو ہمارے دوارہ بنائیں گے ویڈیو پسند آ رہے تو ہمارے چینل کو لائک کو سسکائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ساتھ میں آپ کے جو فرینڈ ہیں ان کو سیئر بھی کیجئے ویڈس اپ پہ فیر کیجئے اور فیس بک پہ بھی سیئر کیجئے انشٹاگرام پہ بھی سیئر کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ایس بھی چینل پہ بنے رہیے گا تب تک کے لیے جائیں